اچانک بارش اچانک توفان موسم کا وار یا پھر سازیش کا ہتھیار نمسکر میں ہوں کن شکروال اور آج ہم جس بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ بیشہ ایسا ہے جو کہ آپ کو جھگ جور کر رکھ سکتا ہے دراصل آج بات اس قدرت کی جس کے پرکوب کے آگے انسان بے بس ہے قدرت کا گصہ کبھی بارش کی شکل میں کبھی توفان کے انداز میں کبھی بھوکم کی تباہی کے روپ میں تو کبھی سوکھے کے سنکٹ کے روپ میں تو کبھی بوانڈر اور بار کی بھائیوہ تصویر کے روپ میں گاہے بگاہے سامنے آتا رہتا ہے اس وقت اپریل چل رہا ہے وہی اپریل جس میں کی جلانے والی گرمی ہونی چاہیے جھلسانے والی گرمی ہونی چاہیے لیکن دیش میں مارچ مہینے سے ہی اچانک رہ رہ کر بادل امر گھومڑ رہے ہیں بادل بے لگام ہو گئے ہیں بادل آوارہ ہو گئے ہیں اور بادل بے رہم بھی ہو گئے ہیں بے موسم کے بارش ہو رہی ہے اولے برس رہے ہیں کسانوں کی کھڑی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں وہ فصل جسے کاٹنے کی تیاری شروع ہو گئی تھی کسان تباہ ہے اور لوگ اسے محض قدرت کے کہہر کا ایک حصہ مان کر ہمیشہ کی ترے خاموش ہے ٹھیک ہے یہاں تک تو سب ٹھیک ہے کہ اگر پرکرتی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے گسے میں ہے اور موسم اپنا ہوش ہو بیٹھا ہے جس وجہ سے بے موسم بارش ہو رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کب تک ہم گلوبل وارمنگ کا نام لے کر تماشائی بنے رہیں گے آدھونک ویجیان کے دور میں اس موسم کی مار کے پیچھے کوئی موسمی ہتھیار تو نہیں کہیں اس بگڑیل بے سبب موسم کے پیچھے کوئی ویجیانک اور انسانی سازش تو نہیں کہیں ویجیانک قدرت کی پرکوپ کا اپنے ہتھیار کے طور پر تو استعمال نہیں کر رہے آخر کب تک ہم ویسٹرن ڈسٹربینس کا ماتم بنائیں گے کہیں یہ النینو ایمپیکٹ جس کی وجہ سے کبھی بھینک گرمی تو کبھی بھینک کر سوکھے تو کبھی کڑا کے گٹھن تو کبھی بار والی بارش آ جاتی ہے ایسے بہت سارے سوال ہیں جو آپ کو ہو سکتا ہو بے دکے لگیں لیکن یہ سوال بڑے لاجمی ہیں کیونکہ موسم کو صرف بے ایمان کہہ کر یا رومانٹک کہہ کر ہم ہلکے میں نہیں لے سکتے اس بے ایمان موسم کو لے کر درد وہی کسان سمجھ سکتے ہیں جن کے زندگی کو یہ نرک بنا دیتا ہے جو ابھی حال میں ہوا جو کسان سال بھر پسینہ بہا کر فصل کھڑی کرتے ہیں اور اچانک بے موسم کی بارش آتی ہے اور سب کچھ برباد کر کے چلی جاتی ہے خیر دنیا میں کچھ بھی سمبھو ہے یہ آپ ضرور جان کیجئے اگر دنیا میں ایلینز اور یوے فو کے دیکھے جانے کی ہزاروں گھٹناوں پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے اور ثبوتوں کو خارس کیا جا سکتا ہے ثبوتوں کو مٹایا جا سکتا ہے تو پھر موسم کو بھی ہتھیار بنا کر وقت بے وقت دوسرے دیشوں پر پر پرائیوگ کیے جا سکتے ہیں آپ کو میں آگے بڑھنے سے پہلے ترکی کے بھوکم کی یاد ضرور دلانا چاہوں گا ترکی کے بھوکم کے آنے کے بعد سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر ایک تھیوری بہت تیجی سے وارل ہوئی یہ دعویٰ کیا گیا کہ ترکی کے بھوکم کے پیچھے امریکہ کا حارپ ایکسپریمنٹ ہے اور اسی کی وجہ سے سارا بابال مچا یہ ساری تباہی آئی یہ سب کہا گیا حالانکہ امریکہ جو ہمیشہ کرتایا ہے وہی اس بار بھی اس نے کیا اس نے ہمیشہ کی طرح ان آروپوں کو خارج کر دیا کہ اس کا ترکی کے بھوکم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اور اس طرح کے آروپوں پر لوگوں کو یقین بھی نہیں ہوا کیونکہ لوگ ٹی وی میڈیا دیکھتے دیکھتے پڑھتے پڑھتے یہ سب تو جانی چکے ہیں کہ یہ ٹیکٹونک پیٹس کے مویمنٹ کی وجہ سے بھوکم پاتے ہیں لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ کا وہ ایکسپریمنٹ دھرتی کے نیچے مویمنٹس پیدا نہیں کر سکتا جس سے کہ بھوکم پاتے ہیں میرا سوال تھوڑا بہت ہائیپو تھٹیکل بھی ہو سکتا ہے لیکن ترکی میں آئے بھوکم کو لے کر امریکی تقنیق پر سوال بہت سارے اٹھے امریکی ریسرچ سینٹر حارپ یعنی ہائی فریکوینسی ایکٹیو ایرورل ریسرچ پروگرام پر ترکی کے بھوکم کے آروپ لگے یہ کہا گیا کسی تقنیق کا استعمال کر امریکہ نے ترکی میں بھوکم پلایا اور اتنے سارے لوگوں کی اس کے بعد موت ہو گئے حارپ کو لے کر کئی درشک سے یہ آروپ لگ رہے ہیں ایسا نہیں کہ ابھی ہی آروپ لگایا ہیں اور امریکہ نے ان کے صفائی دی ہے تین چار درشکوں سے امریکہ پر صرف اور صرف حارپ کو لے کر آروپ لگتے آ رہے ہیں یہ ایک آروپ لگ رہے ہیں کہ امریکہ نے وہ ویدر ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے جس کی بدولت وہ کسی بھی دیش کا موسم بگار سکتا ہے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ مان بھی لیا چاہے کہ واقعی یہ سچ ہے امریکہ کی مٹھی میں موسم کا فارمولا آ گیا ہے اس سے فائدہ کیا ہے امریکہ کیا فائدہ ہے یہ بھی جان دیجئے آپ دراصل پہلے اور دوسرے وردوار کے بعد اب یدھو کے طریقے بہت بدل گئے ہیں یہ ضروری نہیں ہے دیش کو ختم کر دیں یہ اب اتنا آسان بھی نہیں رہا اتنا ہی آسان ہوتا تو روس ایک سال سے یوکرین سے لڑائی نہیں لڑ رہا ہوتا سب کچھ ایک ہی بار میں ختم کر دیا ہوتا اس کے پاس سب سے زیادہ پرماڈو بم ہے تو ایسے میں پرماڈو بم کے استعمال سے بھی اچھے طریقے ہیں پہلا یہ ہے کہ کسی دیش کی ارث ویوستہ کو اتنا نقصان پہنچا دو کہ بینا یدھ لڑے ہی اس کے حال یدھ گرست دیش جیسے ہو جائیں جیسے کہ آج یوکرین سیریا اور عراق کے حال ہیں اس کے طرح دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ارث ویوستہ خراب کرنے کے لیے وہاں قدرت کا کہر برپا دیا جائے تاکہ وہ دیش اس آفدہ میں ہی چھت پٹاتا رہ جائے اور سر نہ اٹھا سکے ایسے میں جانکاروں کا ماننا ہے کہ ویدر وارفیر تیکنیک ہی آنے والے سمجھ میں سب سے زیادہ دکھائی دے گی اس کا استعمال کرنے والے دیش نہ تو کبھی بدنام ہوگا نہ اس کے سینہ کا نقصان ہوگا نہ ہی اس کی ارث ویستہ پر اثر پڑے گا نہ ہی وہ ویلین کی طرح سامنے آئے گا بلکہ یہ وہ طریقہ ہے کہ ساپ بھی مر جائے گا اور لاتھی بھی نہیں ٹوٹے گی یہی وجہ ہے کہ امریکی تقنیق حارپ کو لے کر اتنے حارش آروپ لگ رہے ہیں اب آپ کو جلدی سے حارپ کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آنے والے سمجھ میں موسم پر کوئی انجانی طاقت اپنی پکڑ بنا رہی ہے جیسا کبھی مہابہارت کال میں دیکھا گیا آپ کو یاد ہوگا اپنے مہابہارت میں پڑھا ہوگا سیلوس میں دیکھا ہوگا کہ مہابہارت میں ایسے کئی استروں کا ورنن کیا گیا جو کی بارش کرا دیتے تھے بارش روک دیتے تھے بادل باندھ دیتے تھے سورج کو گائب کر دیتے تھے پورانک مانتاؤں پورانک کانہین کے مطابق بہت ہی اس وقت اسادھارن ہتھیار ہوتے تھے جو کی موسم بدل دیتے تھے مزاج بدل دیتے تھے تیج ہوایں چلا دیتے تھے بابندر لا دیتے تھے خیر آپ کو ایک بات اور یاد دلا دوں کہ کچھ سال پہلے چین میں جب اولمپک کے گیم ہوئے تو وہاں بارش کی وجہ سے کھیل نہ رکے کھیل پر بادہ نہ آئے کھیل پر بھاویت نہ ہو اس کے لئے چین نے اتنے ہی علاقے کے بادلوں کی مسائل چھوڑ کر گھیرا بندی کر دی ان بادلوں کو بان دیا کہ بادل چاہ کر بھی نہیں برس سکے اور چین میں اولمپکس جو گیمز تھے وہ آسانی سے سمپن ہو گئے ہے میں یہ سب اس لئے بتا رہا ہوں کہ جو بھی باتیں ہم کر رہے ہیں وہ کیول کپول کلپت نہیں ہے بلکہ ان کا آدھیکال سے موجودہ سمائے میں بھی کہیں نہ کہیں سندرب ملتا ہے پرمان ملتے ہیں سبوت ملتے ہیں تو بات شروع ہوئی تھی ترکی کے بھوکم سے ترکی میں بھوکم سے این پہلے ایک بجلے گرنے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو سوشل میڈیا پر یہ کہا گیا کہ امریکہ نے ہارپ ترکنی کے ذریعے ترکی پر بجلی گرائی جس کے بعد بھوکم پایا وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بھائیوہ تھا جس طرح سے بجلی گری وہ کہیں سے بھی نیچرل تسین نہیں دکھائی دی رہا تھا یہاں آپ کو بجلی اور بھوکم کے میں بھی بھوکم کے جھٹکے بہت آتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق چلی کے بھوکم کے پیچھے یوے فو کی موجودگی کو بھی وجہ مانا گیا یوے فو یعنی ان آئیڈنٹیفائیڈ فلائنگ آبجیکٹس یعنی اڈنتشتری یہ پایا گیا کہ بڑی تعداد میں یوے فو کے دیکھنے کے بعد چلی میں چھے سے زیادہ کی تیدرتہ کا بھوکم پایا یوے فو کی وجہ سے اس علاقے میں بہت تیز الیکٹرومیگرٹک فیلڈ جنریٹ ہوئی اور پھر بھوکم پایا تو کیا یہ مانا جائے کہ بھوکم کا ترکی میں گرتی بجلی سے کوئی کنیکشن تھا اگر تھا تو کیا یہ بجلی انسان نے گرائی یا قدرت نے گرائی یا پھر یوے فو نے گرائی یا ایلینس چونکہ اس وقت آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب ترکی میں بھوکم پایا دور دور تک موسم بارش کا نہیں تو پھر ترکی میں گری بجلی کے پیچھے کون تھا ٹھیک اسی طرح جس طرح اچانک عبیوکتر بھارت میں بے وجہ کی بارش ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے کون سا افیکٹ ہے اب آپ کو بڑے 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 جانکار ہیں جو موسم وشیشک ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں بھی تر اس کو احساس رکھتے ہیں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہار پا کھے ہوسکتا ہے یہ تقنیق درسل الاسکا کے لیبریٹری میں امریکہ کا ایک پر یوگ ہے جو کی ریڈیو ٹرانس میٹر سے اوپری وات اوڑرن کا ادھیان کرتی ہے دھرستی سے 80 سے 640 کلومیٹر کی اونچائی تک آئین مندل فیلا ہوا ہے 12 کلومیٹر تک کی جو آروپ ہے کہ آئین مندل سکری کر 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 موسم بدلاو لاتا ہے اس سے پہلے ہیتی میں جو بھوکم پایا بڑا بھائیوہ بھوکم تھا چلی میں بھی بھائیوہ بھوکم پایا اس کے لئے جاپان میں جو بھوکم پایا جس کے بعد سنامی آئی اس کے لئے بھی حارپ پر محمود احمد نجات ان صاحب کا بھی کہنا تھا انہوں نے کھول کر مخالفت کی تھی انہوں کہا تھا کہ امریکہ ہارپ کے ذریعے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ یعنی ویدیوت چمبکی ترنگیں پیدا کرتا ہے ہارپ لگاتار بڑے بڑے پیوک کرتا ہے لیکن اس کے ویڈیانی کس باس انکار کرتے کہ انہوں نے موسم پر نینترن کر لیا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اگر امریکہ نے اس تقنیق کو حاصل کر لیا تو وہ بتائے گا کیوں اڈنڈورہ کیوں پیٹے گا ویسے بھی امریکہ کئی رہسیوں کئی درشکوں سے چھپائے ہوئے ہیں ایریا 51 اس کی چھوٹی سی بانگی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر امریکہ ایلینز کو رکھے ہوئے ہیں اور ایلین ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے وہاں پر چھپا کر تمام اڈن تشتریہ رکھی گئی ہیں اور اسی کی تقنیق پر امریکہ سکھ جنریشن کے فائٹر جیٹس بنا رہا ہے لیکن امریکہ ان دعوان کو ہمیشہ سیرے سے خارس کر گیتا ہے ان دعوان کو سوشل میڈیا پر فیلائی گئی کانسپیرسی تھیوری بتایا جاتا ہے سوال یہ بھی ہے کہ اگر کسی رہسی کو لیتر دھوان اٹھتا ہے تو کہیں نہ کہیں آگ تو لگی ہوگی تو سوال یہ ہے کیا موسم پر نینترن کیا جا سکتا ہے کیا کسی خاص دیش کا موسم بگاڑا جا سکتا ہے آج جو بھی موسم بگڑتا ہے چاہے وہ گرمی ہو یا پھر کڑا کھ ٹھند یا پھر آچانک توفان یا بارش آنا تو اس کے پیچھے گلوبل وارمین کے ساتھ ایک اور term یوز ہوتا ہے جسے کہ western disturbance کہتے ہیں کہ جاتا ہے کہ western disturbance یعنی پشش میں وکش شوپ کے ڈیویل اپ ہونے کی واجہ سے توفان آگیا اس ستہ سردی پڑتی ہے ستہ کے تاپ مان سے موسم میں بدلہ آتا ہے ال نینوں کی وجہ سے سمدر کے ستہ کا تاپ مان سامان سامان موسم چکر بری طرح پڑت ہو جاتا ہے تب بھی آپ دیکھتے ہوں کہ مان سون لیٹ آئے گا یا مان سون میں کم بارش ہوگی یا مان بے انتہا بارش کرائے گا اور بار آئے گی تو ال نینوں کی اثر کی بارش ڈھن گرمی سب میں بدل آو آتا ہے سکھا اور انہی کی ایک چھوٹی بہن بھی ہے ال لا نینہ یعنی جسے اسپانیش بھاستہ میں چھوٹی لڑکی کہتے ہیں ان کا کام بھی پوری دنیا میں پرچند تھند لانا ہے بڑے بڑے سا ایک لون بھی یہ لے آتی ہیں اس سی افریکٹ کی وجہ سے اتر پشم موسم تھنڈا اور دکشنپور موسم گرم ہوتا ہے تو اب بات کرتے ہیں بھارت کو لے کہ بھارت کو لے کر موسم ویژیانکو نے اس سال اس گرمی کیلئے چند آج ہے کہ اس سال ال نینہ افی کی بجے ریکارڈ توڑ گرمی پڑے گی ریکارڈ توڑ گرمی مانسون کی بارش کم ہوگی اب ذرا سوچ کہ ہمارا دیش کرشی پردھان ہے ہم کرشی پر نربھر ہیں چاہے ہماری آرثی کرفتار ہو ہماری جڈی پی ہو ہم کرشی پر بہت ہی نربھر کرتے ہیں اگر موسم ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا آشنگ کا جتائی جارہی ہے کئی راج میں ال نینو کی بھیش گرمی کا سامنا کرنا پڑے گا گرمی سے ندی تالاب سوکھیں گے تو پھر سچائی کیسے ہوگی ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ آج کے دور میں انسان جب منگل کی خاک چھان رہا ہے چاند پر مچان باندھنے کے کی بات کرتے کرتے پریورن ہی ایک ہتھیار بنا لیا گیا ہو کیونکہ سیکنڈ ورڈ وار کے ہارپ کی وجہ سے ہی الینینوں اور الینینہ ایمپیکٹ سمودھر میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر ترہی مام ترہی مام